ویوز آج کے اس پروگرام میں ہم چند ایک ایسی پریکوشنز بتانے جا رہے ہیں جو کرونا کے لحاظ سے بہت ضروری ہیں سب سے اچھا جو طریقہ ہاتھ دونے کا وہ یہی ہے کہ آپ ہاتھوں کو پانی تازہ پانی اور اچھے سابون سے پروپر طریقے سے 30 سیکنڈز کے لیے دھوئیں کیونکہ الکوہل بیسٹ سینٹائزر جو ہیں وہ سب سے اس وقت بہترین جا رہے ہیں آپ کی صحت کے لیے کرونا سے لڑنے کے لیے خدا نہ خاصتہ اگر آپ کو نزلہ زکام یا خانسی ہے تو فوری طور پر کوشش کریں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریسٹ دیں چھینگتے ہیں تو کوشش کریں فوری طور پر رومال یا ٹیشو پیپر کا استعمال کریں اور اسے فوری طور پر ڈسپوز آکھ کریں اسلام علیکم فرنڈز ارشی کلینی کے پلیٹ فارم سے پروگرام عدابے صحت کے ساتھ آپ کی خدمت مقبہ پھر سے حاصل ہے امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور اپنی صحت کو پور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے بیوز آج کے اس پروگرام میں ہم چند ایک ایسی پریکوشنز بتانے جا رہے ہیں جو کرونا کے لحاظ سے بہت ضروری ہیں جس کے بارے میں ورلڈ ایلتھ ارگنیزیشن اور مختلف ریسرچ کرنے والے اداروں نے اس چیز کو فائنل کیا کہ اگر آپ ان چیزوں کے پر بھرکور توجہ دیں تو آپ کرونا کے گینس اچھے طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بیوز آگے جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ان سے بہترین طریقے سے مستفید ہو سکیں بیوز اب ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے کونسی پریکوشنری میڈیوز ہیں جو کہ لازمی طور پر لینی ہیں it doesn't matter کہ آپ کو کرونا ہے یا نہیں ہے لیکن جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پینیڈیمک کی صورت اختیار کر چکا ہے کرونا کوویڈ نائنٹین اس لئے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کس شخص کو ہمارے ہلکہ حباب میں ہمارے دوست حبابوں میں یا ہمارے اردگرد جتنے بھی ہمارا سوشل سرکرس میں سے کس کو کوویڈ آئی ہے کس کو نہیں اس لئے بہتر ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر کو اپنی زندگی میں اپنا لیں ان احتیاطی تدابیر کا ہمیں گئے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے طور پر پر اپنی ذات کے لئے ہم کی حفاظ کی تدابیر کو اپنا کے ہم اپنا فیوچر بہتر کر سکتے ہیں ہم اپنی صحت کو بچا سکتے ہیں ہم کرونا جیسے مرض کے خلاف لڑ سکتے ہیں اس پر سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ ٹھنگ جو اب تک کی ریسرچ کے بعد سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کہیں سے اندر باہر آئیں جائیں گھر سے باہر جائیں گھر آئیں کچھ بھی آپ کوئی بھی کام کریں لازمی طور پر اپنے ہاتھوں کو سابون سے پہتر انداز میں پانی اور سابون کے ساتھ دھوئیں سب سے اچھا جو طریقہ ہاتھ دھونے کا وہ یہ ہی ہے کہ آپ ہاتھوں کو پانی تازہ پانی اور اچھے سابون سے پروپر طریقے سے 30 سیکنڈز کے لئے دھوئیں جس کے ساتھ اگر سمٹائنز آپ کو پوسیبل ہوتا ہے کہ آپ گھر پہ نہیں ہیں یا آپ کہیں باہر پھیر رہے ہیں اور آپ کو اگر وارٹر یا سوپ اویلیبل نہیں ہیں تو کوشش کریں آپ جو سینٹائزر یوز کریں وہ الکوہل بیسٹ ہو کیونکہ الکوہل بیسٹ سینٹائزر جو ہیں وہ سب سے اس وقت بہترین جا رہے ہیں آپ کی صحت کے لئے کرونا سے لڑنے کے لئے کیونکہ وہ جرمز کو فوری طور پر ڈس انفیکٹ کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ نیکس جو سٹیپ آپ کو لینا ہے وہ یہ کہ خدا نہ خاصتہ اگر آپ کو نزلہ زکام یا خانسی ہے تو فوری طور پر کوشش کریں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریسٹ دیں اپنی باڈی کو سپون دینے دیں ریلیکس کریں آرام کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو خدا نہ خاصتہ چھینک آتی ہے یعنی زکام میں آپ چھینکتے ہیں تو کوشش کریں فوری طور پر رومال یا ٹیشو پر کا استعمال کریں اور اسے فوری طور پر ڈسپوز آف کر لیکن اگر آپ کے سمٹائنز آپ کی پاکٹ میں رومال یا ٹیشو نہیں ہیں یا اگر آپ کے ٹیشو پر پس ختم ہو گئے ہیں تو کوشش کریں ایلوو کے اندھر چھینک لیں اس سے یہ ہوگا کہ اٹلیسٹ آپ جو چھینک رہے ہیں کچھ بھی تو جرمز دوسرے لوگوں تک نہیں پھیلیں گے اس کے علاوہ کوشش کریں کہ جب بھی کسی سے ملیں ایک ڈسٹنس رکھیں اپنے آپ میں اور دوسرے شخص میں اٹلیسٹ اتنا ڈسٹنس کہ آپ کو ایک دوسرے سے خدا نہ خاصتہ اگر آپ نزلہ زکام یا کسی بھی قسم کی بیماری کے آپ شکار ہیں تو وہ آپ ایک دوسرے کو ٹرانس فارم نہ کر سکیں اس کے ساتھ ساویورز اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی سمٹم محسوس ہو جو کرونا سے ریلیٹیڈ ہے تو وہ ضروری نہیں کہ آپ خود پر خود اپنا جا کے ٹیسٹ کروانے ہیں کوئی بھی میڈیگیشن لیں بلکل ایسی کوئی بھی ایسی عرکت نہ کریں کوشش کریں کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی سمٹم کرونا سے ریلیٹیڈ یہاں آپ کو فیل ہو کہ ان سمٹمز جو کہ ورلڈ ڈیلت ارگنیزیشن یا آپ کی جو بھی نیشنل ہیلت سروسیز ہیں جو آپ کے ادارے ہیں مختلف ملک کے اندر آپ کے ہیلت سے ریلیٹیڈ صحت کے ادارے ہیں ان لوگوں نے جو بھی ایڈوائزری دیئے اس کے مطابق دیکھیں اگر آپ کو کوئی بھی سمٹم اپنی باڈی کے اندر فیل ہوتا ہے تو فوری طور پر ان کی بتائی گئی ہیلپ لینز پر کانٹرٹ کریں مستند موالج سے رابطہ کریں اور پھر آپ کو کیا بتاتا ہے کہ آیا آپ کرونا پیشنٹ ہیں یا یہ کسی قسم کا اور نزلہ زکامیاں کھانسی ہے اس لئے کوشش کریں کہ پہلے مستند موالج سے رابطہ کریں کنسرڈ کریں اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلی چیز کہ جب بھی آپ کو نزلہ زکامیاں کھانسی ہو تو کوشش کریں کہ گھر پر رہیں کچھ دنوں کے لیے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کریں تاکہ آپ کی باڈی نارمل ہو سکے آپ کے جرمز جو ہیں وہ کسی دوسرے کو نہ لگ سکے اس کے ساتھ اب یہ جہاں پہ ایک چیز بہت زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر قوت مدافیت اچھی ہونی چاہیے اپنے آپ کو اچھی اور ہیلتی ڈائیٹ لیں اپنے آپ کو آدھی کریں ہیلتی ڈائیٹ کا تاکہ آپ کی باڈی کے اندر ایسے بیکٹیریاز ایسے جرمز جو آپ کی باڈی کے اندر کووڈی کا ریزن بن رہے ہیں ان کے خلاف آپ کی باڈی کے اندر ایسی قوت مدافیت پیدا ہو جو آٹومیٹیکلی آپ کو ان کے اگینسٹ لینڈنے میں کامیابی کا سہارا دے آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی خوراک آپ کی ہیلتھ اتنی اچھی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کووڈ کا کوئی بھی ایک سمٹم آپ کی باڈی کے اندر ہے تو اس کے اگینسٹ وہ نیچرلی رییکٹ کرے اور اس کو آپ کے جسم سے نکالنے میں مددگار ثابت ہو امید کرتے ہیں بیوز کے آپ ان سب تدابیر پر اگر عمل پیرا ہوں تو آپ اپنے آپ کو کووڈ ہونے سے بچا سکتے ہیں لازمی دور پر ہاتھوں کو بار بار دھوئیں سیف ڈسٹنس منٹین کریں اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ آپ جب بھی نزلاز قامیہ خانسی اور ٹیشو کا استعمال لازمی کریں ٹیشو کو ڈسپوز آف کریں اگر ٹیشو نہیں اویلیبل اپنی کونی کو استعمال کر لیں کوشش کریں کہ باہر لوگوں سے جب بھی میل ملاب کریں تو ایک ڈسٹنس رکھ کے کریں اس کے ساتھ ساتھ سانیٹائزرز کا استعمال لازمی کریں اور کسی بھی وقت کسی بھی وقت اگر آپ تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو ڈیزی یا کوئی بھی ایسا سیمٹم پائیں کہ جس میں آپ کو لگے کہ آپ کووڈ پیشنٹ ہونے جا رہے ہیں تو فوری طور پر اپنے آپ کو آئیسولیٹ کریں اور مستند موالج یا آپ نے جو ابھی مختلف موالج میں ایک مختلف کنٹریز نے جو ہیلتھ ایڈوائزز دی گئی ہیں ان میں ہیلپ لائن نمبرز بھی ہیں ان پر کانٹیکٹ کر کے فوری طور پر ان سے مشورہ کریں امید کرتے ہیں ویورز کہ آپ اپنی صحت کا بہترین طریقے سے خیال رکھیں گے چند ایک اہم اور احتیاطی تدابیر جو آپ کو بتائی گئی ہیں ان پر اگر آپ عمل پیرا ہوں گے تو یہ میرا انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے آپ کافی حد تک اس سے لڑنے میں یعنی کہ کوویڈ سے فائٹ کرنے میں کامیاب رہیں گے اور آپ اپنی صحت کو بہترین طریقے سے پائیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے ویورز ہمیں اجازت دیجئے اس پروگرام سے ریلیٹڈ یا ہیلتھ ایشو سے ریلیٹڈ آپ کے کسی بھی قسم کے کوئی بھی سوال آتا ہوں آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں نیکس پروگرام تک کے لیے فی ایمان اللہ